روس یوکرین یود سے اس وقت کی دنیا کو ڈرانے والی خبر پوتن کے اعلان کے بعد زیلنسکی کا قرارہ جواب یوکرین نے نیٹو کی صدستہ کے لئے کیا اپلائی یہ اسی کی تصویریں ہیں زیلنسکی نے خود نیٹو کی صدستہ کے لئے دی ارضی پوتن نے آج یوکرین کے چار راجوں کو روس میں ملایا ان کا کہنا ہے کہ یوکرین واسطہوں میں ناٹو گڑھ بندن کا حصہ ہے آج یوکرین اسے وید بنانے کے لئے آویدن کر رہا ہے ہم ناٹو میں ترنک شامل ہونے کے لئے یوکرین کے آویدن پر ہستاکشر کر کے اپنا نرنائے قدم اٹھا رہے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں یہ یود کیوں شروع ہوا تھا یہ یود اس لئے شروع ہوا تھا کیونکہ پوتن بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ نیٹو میں نہ جائیں میں چاہوں گا یہ بریکنگ اور شورٹ لگا ہے جو ابھی ہم نے دکھایا پوتن بار بار کہہ رہے تھے کہ یوکرین نیٹو میں نہ جائے زیلنسکی نے کہا کہ وہ نیٹو میں جائیں گے زیلنسکی نے کہا کہ وہ نیٹو میں جائیں گے انفورچنیٹلی نیٹو نے ان کی اس مانگ کو نہیں مانا لیکن اب کی حالات کیا ہیں اب کی حالات یہ ہیں کہ زیلنسکی نے جب یہ کہہ دیا کہ وہ نیٹو میں جائیں گے اور نیٹو انہوں نے نہیں لیا تو پورا یدھ چھڑ گیا تو اب کیا گیرنٹی ہے کہ ان کے ہستاکشر کرنے کے بعد نیٹو کا راستہ صاف ہو گیا ہے کیا زیلنس کی اپنی آرڈینس کے لیے پوسچرنگ نہیں کر رہے ہیں موسیقی